بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالبات السلام علیکم آج جماعیت ششم میں آپ لوگوں کا چوبیس میں لیسن ہے اور یہ آپ لوگوں کا رویہ لیسن چل رہا ہے جس میں آپ لوگوں نے پانچ میں سبق کا کل آدھا ترچمہ کیا آج باقی کا کریں گی تو توجہ سے سنیے الانایات بیہما فی القباری بڑھاپے میں ان کا حیاء رکھنا الدعا اولاہما بررحمتی فی الدنیا والمغفرات فی الاخرہ دنیا میں ان کے لئے رحمت کی اور آخرت پر ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن حَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَيْهُ وَالْدَيْنَ کے حقوق کے بارے میں فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّدَعُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَوِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَ اور تیرے رب کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَا كَلْكِ بَارَا اَحَّدُهُمَا عَوْكِ لَاهُمَ فَلَا تَعُلَّهُمَا وَفِنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو افتق نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے ہمیشہ نرم بات کرو وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَدِ وَكُلْ رَبِّ رَبِّرْحَمْهُمَا قَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَ اور رحمت کے ساتھ انکساری کے پر ان کے سامنے جھکا دو اور کہو اے رب ان پر رحم فرماؤ جس طرح بچپن انہوں نے میری پر ورشکی وَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے فرمایا رِزَا رَبِّ فِي رِزَا الْوَالِدِي وَصَحَدُ الرَّبِّ فِي صَحَدِ الْوَالِدِي رَب کی رَب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں عزیز تعلوات یہ چونکہ مشکل ترجمہ ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھئے اور یاد کیجئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی جو رہ چکا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حُلْ عزیز کل یا پھر اگلے ہفتے تو تب تک کے لیے اجازت اللہ